اتراخرن ویدھان صبح چناف کو لے کر جوہاں سبھی پارٹیوں نے کمر کس لی ہے تو وہیں جھبریڑا ویدھان صبح سے کانگریس کے دعویدار راجپال نے چناف کو لے کر کیا تیاریاں کی ہیں اسی کو لے کر جھبریڑا سے کانگریس پارٹی کے دعویدار راجپال سے خاص پارٹی کی ہماری حردوار بیوریچیف محمد عظیم نے اس دوران کیا کچھ کہنا ہے راجپال کا سنیے نیوزورڈ انڈیا کی ٹیم ابھی جھبریڑا میں پہنچی ہے جھبریڑا میں کانگریس کے دعویدار راجپال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے کہ کس طرح کی ان کی چناؤ کی تیاریاں ہیں راجپال جی کس طرح کی تیاریاں ہیں چناؤ کو لے کر سب سے پہلے تو میں نیوزورڈ انڈیا کا دنیا دینا چاہتا ہوں آپنا قیمتی سمیہ آپ نے نکال کر مجھے وقت دینا سمیہ دیا ہے تو میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں دیکھئے کانگریس پارٹی کا ہر کارے کرتا ہمیشہ چناؤ کے لیے تیار رہتا ہے وہ چناؤ چاہے وہ بڈی سی میمبر سے لے کر کے پردان گرام جلا پنچیہ صدیشہ کا ہو یا ویدھائیگ اور ایم پی کا ہو کانگریس کا ہر کارے کرتا ہمیشہ چناؤ کے لیے تیار رہتا ہے اپنے ٹکٹ کے پردی کتنے آسوس تھے ہیں آپ پر دیکھئے ٹکٹ کی جہاں تک بات ہے ہر دعویدار جتنے بھی یہاں پر دعویدار ہیں میں سمجھتا ہوں سبھی آسوس تھے ہر آدمی اپنی پریاس میں لگاؤ گا ہے آپ کتنے آسوس تھے ہیں میں پورا آسوس تھے ہوں اور میں سمجھتا ہوں جو بھی پارٹی ہائی کمان کا آدھیش ہوگا وہ سرو ماننے ہوگا دوزار بارہ میں کانگریس پارٹی نے آپ پر داؤں کھیلا دوزار سترہ میں کانگریس نے پھر دوبارہ داؤں کھیلا لیکن آپ نہیں جیت پائے کیا تیسری بار بھی کانگریس پارٹی آپ پر داؤں کھیلے گی دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو لوگو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوہزار دور دوہزار کا ساتھ اگر ساتھ کا چناؤ آپ نے دیکھا ہوگا تو کانگریس پارٹی بہت کمجور استثمت تھی لیکن جب یہ جہبیڑا کے نام سے شیٹ آئی اور آرکشت ہوئی تو ہم لوگ یہاں پر دوہزار دس میں ہم نے کانگریس پارٹی کے لیے تیاری کری تھی چناؤ لڑنے کی اور میں سمجھتا ہوں پارٹی ہائی کمان نے ایک ویسوا جتایا اور مجھے کانڈیڈیٹ بنا کر کے جہبیڑا ویدان سمہ چھتر میں بھیجنے کا کام کیا اور آپ کوئی اس بات کی بھی جانکاری ہوگی کہ میں اس سمیں دوہزار بارہ میں میں جب چناؤ لڑا تو میں دوسرے ستھان پر رہا اور انیس ہزار اوٹ لینے کا کام کیا اور یہ میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں سبھی پارٹی کے کارے کرتا کو اپنے سمرتکوں کو اور سبھی اپنے ساتھیوں کو جو چھتر کے ہمارے جو ساتھی پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے اور کانگریس انہوں نے کانگریس پارٹی کو مجبوط کرنے کا کام کیا اور میں جب دوہزار سترہ کا چناؤ لڑا چونکہ میں نے دوہزار بارہ سے لے کر کے دوہزار سترہ تک میں پورے اپنے چھتر میں پوری ویدان سبھا چھتر میں میں ہر ہر آدمی تک پہنچنے کا کام کیا میں نے آم جنت تک پہنچنے کا دوہزار سترہ میں یہاں سے بی جے پی کے دیساج کرنوال جی ویدھائک ہوئے ان کے کام کو لے کے کتنے سنتوشت رہے یہاں کی جنتہ اور آپ کا کیا ماننا ہے دیکھئے جنتہ کے گھر میں بات کروں تو میں دوہزار سترہ کی جو میں بات کر رہا تھا دوہزار سترہ میں میں کانگریس پارٹی کے سمبل میں میں نے چناؤ لڑا اور میں نے تیس ہزار اوٹ لی لیکن بہت مشکل دور بھی تھا اور کچھ ایسا یہاں پر ایک ہوا چلی بی جے پی کی جو لوگ ہمارے سے جڑے بھی بھی تھے وہ بھی لوگ بھاجپا کے ساتھ جڑنے کا کام انہوں نے کیا میں دنیواد دینا چاہتا ہوں اور ان کو بھی دنیواد دینا چاہتا ہوں جو آج ان پانچ سال لوگ کے اندر چونکہ پانچ سال پورے ہونے جا رہے ہیں دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس تک کا جو چناؤ ہے جو سفر تھا یہ لگ بگ تیہ ہونے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں چھتر کی جنتہ جنتہ ہوتی ہے جناردھن اور میں سمجھتا ہوں یہ جنتہ ہی ارس پر پہنچاتی اور جنتہ ہی فرس پر ڈال دیتی ہے یہ ہمیسہ ہوتا ہے اور یہ بھی دوہزار بائیس کا چناؤں آپ کے سامنے رچی تروپ سے دانسوا جہبیڑا کی جنتہ اس بات کا جواب دے گی راجپال جی ہم نے جہاں تک چھتر کا بھرمن کیا دیش راج کرنوال کا ویرود ہے چھتر میں لیکن بی جے پی اس بار جو ہے ان کی دھرم پتنی جو ہے جنتی مالا ان پر داؤں کھیل سکتی ہے کیا کہیں گے دیکھئے کوئی بھی آ جائے رہے گا تو پریوار کا ہی دیش راجی لڑتے ہیں وہ بھی اسی پریوار سے اور ان کی دھرم پتنی اگر چناؤں لڑتے ہیں یہ اچھی بات ہے ان کو لڑنا چاہیے چناؤں بھی لڑنا چاہیے سٹنگ امیلنے کے روپ میں ہے ان کا جو دیش راج جی ہمارے تو جنتہ اس بات کا جواب دے گی پورے پانچ سال کے جو کاری ہے جو یہاں پر اس چھتر میں دھراتل تک نہیں پہنچ پائے تو ان سبھی کو میں سمجھتا ہوں جنتہ دیکھ رہی ہے اور ان کا جواب دے گی دو جار بائیس میں آخری سوال یادی کانگریس آپ پر داؤں کھیلتی ہے تو کیا جب ریڈا کسی کانگریس کی جھولی میں ڈالنے کا کام اس بار کریں گے دیکھیں میں جب ریڈے کی نہیں اب میں اتراکھنڈ کی بھی بات کروں ہاں اتراکھنڈ کی جنتہ من بنا چکی ہے پریورتن ڈالنے کا چونکہ اتراکھنڈ کی جنتہ نے اپنا مر بنا لیا ہے کانگریس پارٹی کی طرف کو دیکھ رہی ہے نشتر روپ سے کانگریس پارٹی کی دو ہزار بائیس میں سرکار بنے گی اور جب ریڈا کی شیٹ بھی کانگریس کی جھولی میں جائے گی مکہ منتری کس کو بننا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے تو دیکھیں ہمارے آدرش اور ہمارے پریڑنا سروت اور اتراکھنڈ کی جنجن کی آواز ہمارے پور مکہ منتری مانے ہریس راوہ جی کو ایک کا جو چہرہ ہے وہ مکہ منتری کے روپ میں اتراکھنڈ کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں نشتر روپ سے مکہ منتری جو ہمارے مانے ہریس راوہ جی اتراکھنڈ کی چاہت ہریس راوہ اور ہم سب کی چاہت ہریس راوہ تو یہ تھی ہمارے ساتھ راجبال جی جو جب ریڈا سے کانگریس کے امیدوار کے طور پر انہوں داویدار کے طور پر ہیں ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ اس بار اتراکھنڈ میں کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے اور جنجن کی آواز جنجن کے نیتہ ہریس راوہ جی ہی اتراکھنڈ کے مکہ منتری ہوں گے اپنے سہی ہوگی وینو چودری کے ساتھ میں محمد عظیم نیزورڈ انڈیا حریدوار جب ریڈا